موسیقی گازہ سے لے کر قطر تک اسماعیل ہنیا سے لے کر یاہیہ سنوار تک ہماس کے نیتاؤں کے بیچ ہڑکا مچا ہے ایک ایک کو اپنی جان کا ڈر ستا رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے ہماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کا آرڈر دے دیا ہے اسرائیل کے بردھان منتری بینیامن نیتن یاہو پچھلے ہفتے ہی پوری دنیا کے سامنے تال ٹھوک کر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی موسیقی کو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہماس کا ایک بھی نیتاؤں زندہ نہیں بچنا چاہیے پھر چاہے وہ گازہ میں ہو یا گازہ کے باہر ہماس کے نیتاؤں دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوں اب مارے جائیں گے אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופנו ובסופו של דבר נחזיר את כולם יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת נחסל את החמאס להחזיר את כל חטופנו اوپر سے اس بیچ موسیقی کے ہیڈ قطر پہنچ گئے وہ قطر جہاں ہماس کا سب سے بڑا نیتا اسماعیل ہنیا بیٹھا ہے وہاں موسیقی کی چیف نے قطر کے پی ایم سے بھی ملاقات کی موسیقی کی چیف کے قطر دورے نے ہماس کے رانگ ٹکھڑے کر دیئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ہماس کو حلال کرنے کا یہ سب سے بڑا ذمہ سوپا گیا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو وہ موساد جس کے جاسوس اسرائیل کے دشمن کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں یعنی اب اسرائیل سیدھا ہماس کے سر اس کے دماغ پر گولی چلانے کے تیاری کر چکا ہے اور اسرائیل کی پہلی گولی چلے گی اسماعیل ہانیا پر کیونکہ ہماس کا دوسرا نام ہی اسماعیل ہنیا ہے شروعات سے ہماس سے جڑا ہنیا 2017 سے ہماس کا ہیڈ ہے آج اگر ہماس اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ ہنیا ہے ہماس کی جنگ کی لڑنے کی اس طاقت کے پیچھے ہنیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہنیا سنی مسلمان ہے مگر اس بات کو بھلا کر اس نے شیعہ ایران سے قریبیاں پڑھا کر ہماس کو ہتھیار سے لے کر ٹریننگ اور فنڈ وہ سب کچھ دلوایا جس کی بدولت ہماس سات اکتوبر جیسا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر پایا ہماس کی ہر چال کے پیچھے ہنیا کا دماغ ہوتا ہے اس لیے ہنیا ختم تو ہماس ختم تو کیا ہنیا کو مار ڈالے گی موساد اسرائیل ید کے پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہے کہ گازہ کی یہ لڑائی تب تک نہیں رکے گی جب تک ہماس حلال نہیں ہو جاتا اور ہماس تب ہی ختم ہوگا جب اسے چلانے والے اسماعیل ہنیا جیسے نیتا مٹی میں ملیں گے لیکن اسماعیل ہنیا پچھلے کچھ سال سے اسرائیل سے میلو دور پشم ایشیا کے دیش قطر میں بیٹھا ہے قطر ہی اسرائیل اور ہماس کے بیچ مدھیست اتا کروا رہا ہے اور قطر امریکہ کا پرانا ساتھی ہے خبر یہ بھی ہے کہ قطر اسرائیل کو صاف کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے یہاں بیٹھے ہماس کے نیتاؤں پر حملہ برداشت نہیں کرے گا اور خود نیتن یاہو قطر سے وعدہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل قطر میں کوئی آپریشن نہیں کرے گا مگر اپنے دشمنوں کے آگے اسرائیل کو کچھ نظر نہیں آتا تب ہی تو اس نے ہماس کے نیتاؤں کو ٹھکانے لگانے کے لیے موساد جیسی اپنی ایجنسی کو ذمہ سوپا اسی بات سے صاف ہے کہ اسرائیل کے ارادے خونخار ہے موساد اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے موساد اتنے خفیہ طریقے سے اپنے آپریشن چلاتی ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں لگتی موساد کے جاسوس دوسرے دیشوں میں گھس کر اسرائیل کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار گھائب ہو جاتے ہیں اور ان دیشوں کی خفیہ ایجنسی وں کی ہتھی کر دی دو ہزار اٹھارہ میں موساد نے ملیشیا میں فلسطین کے ایک ویگیانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور تو اور انیس سو بہتدر کے اولیمپکس میں اپنے ایتلیٹوں کی ہتھیا کا بدلہ لینے کے لیے موساد نے پشمی ایشیا سے لے کر یورپ تک کسور وار فلسطینی سنگٹھن کے نیتاؤں کو چن چن کر مار گر آیا یہ تو ایسا کانڈ ہے جس پر ہالی ووڈ کے نردیش سٹیون سپیل بگ دو ہزار پانچ میں فلم تک بنا چکے ہیں اسرائیل کے دشمنوں کو چپکے سے موت کے گھاٹ اتار نے اور موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے کام کو انجام دینے کے بعد وہ چھو منتر ہو جاتے ہیں بات سنننے میں کسی ایکشن ہالی ووڈ فلم کی کہانی لگتی ہے لیکن موساد کے کام کرنے کا سٹائل کسی فلم سے کم نہیں دو ہزار اٹھارہ میں موساد کے جاسوسوں نے موٹر سائیکل کا استعمال کر کے ہی ملیشیا میں فلسطین کی ویگیانک کی ہتھی کی تھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے آپریشن کو انجام دینے میں موساد نے یہ مہارت اب جا کر حاصل کی ہے موساد شروعات سے ہی بڑے خفیہ ہتھی اکان کرتا رہا ہے موساد کی جاسوسی کی بدولت تھی اسرائیل انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں سیریا سے گولان ہائٹس کا علاقہ ہتھیا پایا تھا اور آج بھی وہاں اسرائیل کی سینہ تینات ہے تب موساد نے ایلی کوہن نام کے اپنے جاسوس کو سیریا پھیجا تھا اس جاسوس نے سیریا کی ستہ میں بیٹھے بڑے بڑے نیتاؤں سے سیریا کی سینہ کے ایسے راز اگل وائی کہ سیریا کو گولان ہائٹس گمانا پڑا تھا اس بار نیتن یاہو کا سامنا ان کے پرانے دشمن سے ہے وہ اسماعیل ہنیا کی رگ رگ سے واقف ہے لیکن ہنیا بھی موسیقی موسیقی موسیقی